بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل چھک چھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے ایک یونیک سی ریسپی لے کر آئے ہیں جو کیمنٹو میں تیار ہو جاتی ہے بینہ جنجٹ کے بہت ہی مزیدار ریسپی لے کر آئے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا آلو اور اس کو ہم چھیل لیتے ہیں یہاں پر آلو ہم نے چھیل کے رکھ لیا ہے اور اب ہم اس کو گریٹ کر لیتے ہیں اس گریٹر کی مدد سے یہاں پر آلو ہمارے گریٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی اور اس کو اچھی طرح سے دو کے نچوڑ کے باہر نکال لیں گے اچھی طرح سے یہاں پر ہم نے اس کا پانی خوشک کرنا ہے یہاں پر آلو کو ہم نے نچوڑ کے ڈال دیا ہے ایک بول میں اور یہ دیکھئے یہ بالکل خوشک ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ باقی کی چیزیں ون ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک کٹی ہوئی پیاز ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس ہری مرچیں ہیں باریک چاپ کی ہوئی وہ اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس ہرہ دنیا ہے باریک کٹا ہوا وہ ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہمارے پاس دردری لال مرچ ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہاف ٹیبل سپون نمک ہے اور ہاف ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس کالی مرچ کا پاودر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو سرک ملچ اس میں ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے انڈے یہ دیکھیں تین انڈوں کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پر آپ اس کو جتنا زیادہ پھینٹیں گے انڈا اتنا زیادہ پھولے گا اور بہت زیادہ ٹیسٹری بنے گا یہ دیکھیں مکسچر ہمارا پکنے کے لیے ریڈی ہے ہم لیں گے یہاں پر ایک پین اور اس میں ڈالیں گے ہم ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے اور اس کو یوں پین میں پھلا دیں گے یہاں پر کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں یہ مکسچر ڈال دیتے ہیں اور اس کو سارے پین میں اچھی طرح سے پھلا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر مکسچر جو ہے ہم نے وہ پین میں پھلا دیا ہے اور جو چولے کا فلم ہے وہ بلکل لو کر دیا ہے اور یہاں پر اب ہم اس کو کور کر دیں گے دو منٹ کے لیے ایک سائٹ سے یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو لو فلم پر پکتے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر اوپر والی سائٹ بلکل ڈرائے ہو چکی ہے یوں اس کی ہم سائٹے ریموو کریں گے سب سے پہلے تاکہ یہ جو ہماری ٹکی ہے یہ بلکل بھی نہ ٹوٹے یہ دیکھیں سائٹے ریموو ہو چکی ہیں اور اب ہم اسے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے یہاں پر ہم کریں گے ایک پلیٹ کا استعمال ایک پلیٹ کو رکھیں گے اس کے اوپر اور یوں ساتھ ہی اس کو ہم الٹا دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اور اب ہمیں نیچے والی سائٹ کو بھی کک کرنا ہے تو ہم ساتھ ہی اس کو پین میں پھلا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی نیچے والی سائٹ کو بھی ہم دو مینٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے لو فلیم پہ یہاں پر مزید دو مینٹ ہو چکے ہیں اس کو کور کیے ہوئے اور ہم نیچے والی سائٹ کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے والی سائٹ بھی کھک ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں پلیٹ میں یہ دیکھئے اسی طرح سے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا چلتے ہیں فائنلو کی طرف آپ لوگ نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ مزیدار سا ناشتہ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے یہاں پر اس کے اوپر ہم یو چارٹ مسائلہ سپرنکل کریں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے اور کچھ ہی منٹوں میں ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ ساتھ رہیے گا